اسلام علیکم دور چلے جاتے ہیں دوستو آج میرے مہمان جو ہیں وہ ہیں کمال جعفری صاحب جو کہ ایک انٹرپرنیور ہیں بزنس کوچ ہیں ایچ آر ایم کے اندر اپنا ایک نام پیدا کر چکے ہیں اور دور آف اویرنیس کے نام سے اس وقت وہ ایک ارگنیزیشن دن کر رہے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں کمال جعفری صاحب کو اس پلیٹ فارم کے اوپر کہ وہ آ جائے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا جعفری صاحب اپنا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن آپ اپنی آواز اور اپنے انداز کے اندر کروا دیجئے گا تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے مزید آسانی پیدا ہو سکے ہیں بہت شکریہ رانا صاحب اور ٹی سی ایس کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چیز کیا اور مجھے انوائٹ کیا جی میں دور اف اویرنیس کے چیف ایگزیکٹیف ہوں اور میں اس کے جو ساری مینجمنٹ اور اس کے جو ساری کی ایڈمیسٹریشن کے جو معاملات ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ ڈفرنٹ انجیوز ہیں ان کے پ بورٹ میمبر اور ایڈوائزری کے رولز جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں زبردست کمال جعفی صاحب آپ کے ساتھ کافی گفت و شنید ہماری چلتی رہتی ہے بہت سارے معاملات کے اندر آج سے ایک سال اور ڈیر سال پہلے جو آپ سے ملاقات ہوئی جوب ہٹنگ کے حوالے سے ورکنگ کے حوالے سے پلیٹ فارم کے حوالے سے اس کے پروسیجر کے حوالے سے تو بہت ڈیٹیل ڈسکیشنز آپ کے ساتھ ہماری جو ہیں وہ جاریوں ساری رہی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ریکروٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی تزبزب کا شکار رہتے ہیں ریکروٹمنٹ کے اندر ان کو بہت ساری مشکلات نظر آتی ہیں وہ ایک بہت اچھی جوب جو ہے وہ اسے سکپ کر دیتے ہیں صرف اپنی گلتیاں اور کتائیوں کی وجہ سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی گلتیاں ہیں جو کہ ایک ایمپلائر اور ایک مالک ایک کمپنی کے ایچ آر یا مینجر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس وجہ سے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اچھا دیکھیں سب سے پہلا جو آپ کا انٹریکشن جو ہوتا ہے کسی ارگنیزیشن کے ساتھ وہ ہوتا ہے تھرہو آپ کے سی وی کے جو آپ کا جو سی وی ہے وہ آپ کا انٹرڈکشن ہوتا ہے تو میں نے جو ایک چیز جو بہت زیادہ میں اپنی انٹریوز میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ٹرنٹ چلا ہوا ہے کہ ہمارا جو سی وی ہوتا ہے وہ سی وی ہم خود نہیں بناتے ہیں جو کینڈٹ ہے وہ سی وی اپنا نہیں بناتا ہے خود نہیں بناتے وہ کوئی بازار میں جو کمپوزرز ہوتے ہیں ان سے کوئی ایک ٹیمپلیٹ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ جو ہے اپنا نام کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو پہلے کسی نے شہد بنوایا ہوتا ہے وہ اس ساری چیزیں دے دیتے ہیں اب مثال کے طور پر میرے ساتھ بہت سے دفعہ ایسا ہوا کہ اس میں کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی مثال کے طور پر بک ریڈنگ لکھی ہوئی کہ یہ ہوبیز کے اندر بک ریڈنگ ہے تو میں نے کہا جی آپ کونسی بک آج کل آپ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ تو میں کمپوزنگ والے میں جو ہے وہ سی وی ٹیمپلیٹ پڑھا ہوا تھا اس کو حساب سے اس میں بک ریڈنگ لکھا ہوا تھا تو مجھے تو بک ریڈنگ کا کوئی پتا نہیں ہے تو اس طرف سے بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو سی وی ہوتا ہے وہ آپ خود بنائیے یا اگر آپ کو کمپیوٹر اسکلز آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنا جو کمپیوٹر جو سی وی ہے وہ خود ڈرافٹ کروائیے کمپوز کروائیے رادہ تین کہ کوئی ٹیمپلیٹ مل جاتا ہے اس پر صرف اپنا نام ایڈریس ای میل ایڈریس اور چیزیں چینج کر کے آپ اس کو سی وی کو کر لیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا جو سی وی جب آلٹر کرائیں تو وہ خود جو ہے آپ کی جو اپنی جو اپنی ایکسپیرینسز ہے آپ کی کولیفیکیشن ہے وہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ اپ ڈیٹ کریں اچھا بعض دفعہ جو ہمارے بھائی بہین جو ہے وہ بہت بڑی غلطی جو ہے وہ اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ سی وی جو بنتا ہے نا وہ کرونیکل آرڈر پر بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی لیٹسٹ کولیفیکیشن جو آپ نے کمپیٹ کی ہوتی ہے وہ سب سے اوپر آتی ہے اس کے بعد کی اور اس کے بعد سب سے پہلے کی مثال کے طور پر جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے جو ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں اپنی کولیفیکیشن میں ایم بی اے لکھوں گا اس کے بعد میں نے بیچلرز اپنا کمپیٹر سائنسز میں کیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے بیچلرز کمپیٹر سائنسز کا جو ہے میں لکھوں گا اور اس کے بعد میں اپنے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے لکھوں گا تو بعض دفعہ کیا کرنے ہیں کہ اس سے پہلے پیٹرک لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد نیچے جا کے پھر اپنا ایم ایجز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں اس کی ترتیب جس کو کہتے ہیں اس کے بعد اسی طرح جو آپ کی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کو کرونیکل آڈیر میں رکھا جاتا ہے سب سے پہلے جو لاسٹ آپ نے جو ارگنیشن میں کام کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں اس کے بعد اس سے پہلے جس ارگنیشن میں کام کر رہے تھے اور اس کے بعد اس سے پہلے اس آرگنیشن میں کام کر رہے تھے اس طرح کیا کریں اس کے علاوہ بازدفع لوگ جو ہوتے ہیں اپنے سی ویز کے اندر سپلنگ ڈسٹیکس کر دیتے ہیں جو سپلنگ ڈسٹیکس اگر کسی سی وی کے اندر ہوئے وہ بہت برای امپریشن ڈالتا ہے تو اپنے ہمیشہ اس چیک کریں کہ آپ کے سی ویز کے اندر جو سپلنگ لکھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ غدت ہیں اچھا اس کے بعد جو سی ویز میں جو ایک برای امپریشن جو ڈالتا ہے وہ آپ کے گیپس ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک ٹائم سے لے کے دوسرے ٹائم تک آپ نے ایک جوب کی اس کے بعد بیچ میں آپ نے دو تین مہینے کا گیپ ڈال دیا اور اس کے بعد دوبارہ کوئی جوب کی یہ جو گیپس ہوتے ہیں یہ کوئی اچھا امپریشن نہیں ڈالتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی جو گیپس ہوں اس کے اندر کوئی آپ کولیفیکیشن کر لیں کوئی کورس ایسا کر لیں جس سے وہ گیپ جو ہے وہ فیل ہو جائے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے جیسے میرے اس میں آیا انٹریو کے اندر آیا کہ اپنی جو جوب سٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ ڈیٹ جو ہے وہ بس ایسے ہی لکھ دیتے ہیں ایسے ہی سے مراد ایسے ہے کہ میں نے بعض دفعہ ایسے بھی اس کو انڈیٹس کو دیکھا جس نے اپنی جوب سٹارٹنگ ڈیٹ جو تھی نا وہ ڈیٹ وہ لکھی وہ سنڈے تھا سنڈے والے دن کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس ڈیٹ سے ہم نے کام شروع کیا اس کا مطلب ہے وہ میڈ اپ کیا ہوا تھا انہوں نے صحیح بنایا ہوا انہی طور اس کے بعد سوچا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں کہ مثال کے طور پر انہوں نے اگر لکھا ہے کہ تیرہ تاریخ سے میری تیرہ دسمبر سے جوب سٹارٹ ہو رہی ہے تیرہ دسمبر سنڈے تھا سنڈے سے کہاں سے جوب سٹارٹ ہوتی ہے سو ویری ویری ٹھٹ فل ہونا چاہیے آپ کو اپنے سی وی کے اندر تو جیسے میں نے پہلے بات سے میں نے آغاز کیا کہ آپ کسی کے چھاپا جو ہے وہ سی وی جو ہے وہ کبھی مت کیجئے جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں جو آپ کی کولیفیکیشن ہیں اس کے مطابق جو ہے اپنا سی وی بنائیے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے جو اس میں بات لکھی ہوئی ہوتی ہے سی وی کے اندر اس کے رگارڈنگ آپ سے سوال کیا جاتا ہے وہ آپ جواب نہیں دے پاتے تو وہ ایک بہت غلط ایمپریشن چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ جو اپنا سی وی جو ہے اور سی وی کے اگر بات کرتے ہیں جو میں پیار ہوں کہ آپ کو جو پہلا جو انٹریکشن کا جو ٹول ہے وہ سی وی ہوتا ہے ایک سی وی ہوتا ہے اور ایک جو ہے ریزی میں ہوتا ہے سی وی اور ریزی میں میں فرق کیا ہوتا ہے ریزی میں جو ہے وہ آپ کا ایک شورٹ سا ایک کہتے ہیں آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے ایکسپیرینسز کی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتے بٹ تھوڑا بہت اس ارگنیزیشن میں کام کیا اور اس عہدے کے اوپر کام کیا بٹ اگر آپ سی وی کی بات کرتے ہیں سی وی میں آپ اس میں بتائیں گے کہ آپ کی وہاں پہ ریسپونسیبیلٹیز کیا تھیں آپ نے وہاں پر کیا کیا چیزیں اجیو کی اس طرح سے ڈیٹیل سے جو ہے کافی ٹائم جگہ لے رہتا ہے تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنا سیمیٹ جو کروا رہے ہیں وہ سی وی سیمیٹ کرا رہے ہیں کہ ریزی میں کرا رہے ہیں اور بعض دفعہ جوبز کے اندر ریکوارمنٹ بھی ہوتی ہے وہ آپ سے ریزی میں مانگتے ہیں بعض دفعہ کہتے ہیں آپ اپنا سی وی بیجیں سی وی جو ہے اپنا ڈیٹیل کے ساتھ آپ بتائیے کہ آپ کہاں کہاں کام کرتے ہیں وہاں کیا کیا کام کرتے تھے آپ کی نیچر آف جوب کیا تھی آپ کی رسپونزبیلٹیز وہاں پر کیا کریں آپ نے وہاں پر کیا 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 کوئی آپ کو کسا کوئی سیٹیفٹیٹ ملا کوئی آپ کو اٹنڈنس کا کوئی بہت بیس اٹنڈنس کا سیٹیفٹیٹ یا آپ کی پرفارمنس کے اوپر کوئی سیٹیفٹیٹ ملا وہ ایوارڈزارہ میں مینشن کر رہے ہیں اس طرح کر کے سب سے پہلے جو ہے نا آپ کا سی وی جو ہے اس کا بہت اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور آج کل جو ہے بڑی اچھی سہولت آگئی ہے بہت ساری ویب سائٹز ہیں جو آن لائن آپ کو سی وی بنا کے دے دیتی ہیں اور آپ صرف نیکس نیکس کا بٹن آپ دباتے ہیں اور اپنا انپورٹ اس میں ڈالتے جاتے ہیں ٹیکس فیلڈ کے اندر اور آپ کا سی وی خود با خود بنتا جاتا ہے تو کوشش کی دیئے کہ اپنا سی وی خود بنائیے رادہ دن کیا کسی کمپوزنگ کے حالے کے پاس جائیں اور کچھ ہاپا لگا کر جائیں وہ بہت بڑا اپریشن ڈالتا ہے ٹیک ہے جاپنی صاحب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جو کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن جب وہ کسی جگہ پہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور وہ اپنا سی وی جو ہے وہ گھر بل جاتے ہیں اور پھر اگر کچھ لوگ سی وی لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ تو وہ بہت اولڈ ورجن ہوتا ہے ان کا اپٹیٹڈ سی وی نہیں ہوتا دو سال پرانا سی وی گھر میں پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا اور ساتھ لیا ہے اور آ کے پھر ایکسٹیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ سر اس میں میں نے دو ایکسپیرینسز جو لاسٹ ہیں وہ ایڈ نہیں کیے جو انہوں نے ورکشوپس تھی ہوتی ہیں انہوں نے جو ایوارڈز دیئے ہوتے ہیں وہ اس میں منشن نہیں کیے ہوتے لیکن اس کی جگہ انہوں نے وہ ہاکی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرسٹ ہے جیسا کہ آپ نے بتایا بک ریڈنگ ہمارا انٹرسٹ ہے لیکن بک پڑھ نہیں رہے ہوتے جو ورکشوپس کی ہوتی ہیں وہ ایڈ نہیں کی ہوتی لیکن جو نہیں کیا ہوتا وہ انہوں نے اس سی وی کے اندر ایڈ کیا ہوتا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سی وی فرسٹ پریزنٹیشن تو ان کی آگئی ہمارے پاس لیکن جسے انہوں نے کال کی جاتی فور انٹرویو جب وہ چل کے خود ہمارے پاس آتا ہے اس وقت ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کی ڈریسنگ ہے باڈی لینگویج ہے اور اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں بالکل آپ کی بڑی اچھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے بات کہ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اپنا آؤٹڈیٹڈ جو ہے اپڈیٹڈ سی وی نہیں ہوتا جب وہ کینڈیٹ انٹرویو کے لئے آتے ہیں بہت ضروری ہے کہ اپنا آؤٹڈیٹڈ سی وی جو ہے وہ لے کر آئیں اچھا اس کے بعد ایک بہت اپورٹنٹ بات جو ہے جو کہ بہت سارے کینڈیٹس جو ہے اس کو مس کرتے ہیں that is کہ ٹائم کیوں پر نہیں پہنچتے اگر آپ کا ٹائم مثال کے طور پر گیارہ بجے آپ کا ٹائم ہے کہ گیارہ بجے اپنے انٹرویو کے لئے پہنچنا ہے پاندرہ منٹ پہلے آپ انٹرویو سے پہنچیں باز اورگنیزیشن جو ہے یا میں سمٹائمز جو ہے I don't like people میرا ایک impression ایسا میرے پر impression ایسا چھوٹ جاتا ہے وہ اگر انٹرویو کے لئے ٹائم پہ نہیں آرہا اس کا مطلب ہے وہ جاپ پہ بھی ٹائم پہ نہیں آئے گا تو یہ ایک بہت برا impression پڑتا ہے کہ آپ کو جس ٹائم پہ انٹرویو پہ بلایا گیا آپ اس ٹائم پہ نہ پہنچیں تو اگر آپ مثال کے طور پر آپ کو گیارہ بجے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ نے گیارہ بجے انٹرویو کے لئے پہنچنا ہے کسی وجہ سے آپ نے شاید پبلک ٹرانسپورٹ پہ آنا ہے یا اپنے دور پہ آنا ہے تو جو انٹرویوئر کی طرف سے جب آپ کو کال آتی ہے تو اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ سر میں ذرا دور رہتا ہوں یا میرا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے میں نے اوبر پہ آنا ہے رکشہ پہ آنا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر آنا ہے تو شاید مجھے دیر ہو سکتی ہے تو سر مجھے گیارہ بجے کے بجائے ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم دے دیں تو یہ ایک ڈیسنٹ چیز ہے اور اچھی بات ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں you're allowed to do that so اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے انٹرویو کا اس ٹائم کے پر آپ ضرور پہنچیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو نیچر آف جاب ہوتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی آئی ٹی سے ریلیٹڈ جوب ہے اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ جوب میں بہت زیادہ فارمل جو ہے ہونا ضروری نہیں ہوتا لوگ جو ہے آپ آفس میں دیکھئے جہاں پہ ساپٹر ہاؤسز ہیں وہ لوگ جینز پینٹ کے ٹی شیٹ پینٹ کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ریپینٹ کرتا ہے کہ آپ انٹرویو کہاں دینے جا رہے ہیں اور اگر آپ کی جو پوزیشن ہے ایک اس کی ریکوارمنٹ ہے کہ آپ کو فارمل ہونا ہے تو ضرور آپ جو ہے اگر مرد حضرات ہیں وہ ضرور کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر جو ہے جائیں آپ کے جو جوتے ہیں وہ پالش ہونے چاہیے اور نیٹ ڈریس جو ہے وہ پہن کے جائیں کنگی جو ہے بالوں میں صحیح طرح سے کر کے جائیں اسی طرح خواتین جو ہے اپنے معاملات جو ہے ڈیسنٹ ڈریس کے اندر جو ہے وہ جائیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو جب آپ کمرے میں جاتے ہیں پہنچتے ہیں انٹریویور کے کمرے میں جاتے ہیں تو جب تک آپ کو بیٹھنے کو نہ کہا جائے آپ بالکل نہ بیٹھیں ان کا انصار کرنے کوئی شروع آپ کو کہیں گے کہ آپ بیٹھیں ٹانگیں کروس کر کے نہ بیٹھیں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے جو ہے وہ نہ بیٹھیں اور بہت زیادہ جو ہے نا کونفیڈنس شو کرنے کی کوشش نہ کریں ایسے جیسے گپ شپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ چمی ہونے کی بڑے حساس کے آپ کرنے کوشش کر رہے ہیں دیسنٹ انداز میں کنٹرول کر کے آپ رہے ہیں اور یہ کچھ یہ باتیں ہیں جن کا آپ خیال رکھیں اور کہہ کہتے ہیں کونفیڈنس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور کونفیڈنس جو ہے وہ آتا ہے اپنی کمیونکیشن سکلز سے تو کمیونکیشن سکلز کو آپ کیا کہتے ہیں اپنی اپنی امپروف کریں اچھا بہت سے کانڈیٹس ایسا کرتے ہیں کہ انٹریو کے لیے پہنچتے ہیں اور جس ارگنیزیشن میں انٹریو دینے جاتے ہیں اس ارگنیزیشن کے بارے میں کچھ بھی پڑھ کے جاتے ہیں تو جس ارگنیزیشن میں آپ جائیں انٹریو کے لیے اس ارگنیزیشن کی ویب سائٹ کے اوپر یا ان کے فیس بک کے اوپر پوری انٹ کی ڈیٹیل معلوم کر کے جائیں کہ ان کے کیا کیا پروجیٹس ہیں کہ کیا کیا آپریشنز ہیں کہ ان کے ایریاز میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہاں کہاں ان کے آفیسز ہیں ایک نا انفرمیشن جو ہے نا ضرور اس طرح کی انفرمیشن جو ہے آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اس کے بعد بہت سے کینڈیٹس جو ہیں انٹرویو پہ اپیر ہوتے ہیں لیکن ان کے جو جو بھی جس تیزیل نیشن کے لیے اپلائے کیا ہوتا ہے ان کی جاب ڈسکپشن جو ہے ان کو نہیں معلوم ہوتی ہے دیکھیں آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے گوگل جو ہے اس کے اوپر ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے اور مثال کے طور پر آپ کا ریکارڈ کیپنگ کا آپ کا جاب ہے ریکارڈ کیپنگ کے لیے آپ نے اپلائے کیا ہے آپ سمپلی جائیں جا کر انٹرنیٹ پہ لکھیں ریکارڈ کیپنگ اڈسکٹیو آپ کو جاب ڈسکپشن نکلائے گی وہ جاب ڈسکپشن جو ہوگے وہ ہی کوششن ہوں گے جو آپ سے پوچھے جائیں گے یہ بڑا سمپل ہے آپ کو دیسے معلوم کرنا ہے کہ آپ کے پاس آپ جب جا رہے ہیں کسی انٹرویو کے لیے تو آپ کے کس قسم بھی کوششن کیے جائیں گے آپ جاب ڈسکپشن نکال لیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ یہ چیزیں آپ کو یہ باتیں آپ کو معلوم ہیں اور اگر نہیں ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں اور جا کر انٹرویو دیں کانفیڈنٹ سے جا کر بیٹھیں تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں جعفری صاحب جو حالات اس وقت کوویڈ ڈائنٹین کے بعد ملک کے جو چل رہے ہیں اور پھر دوبارہ ایک نئی لہر جو ہے وہ کوویڈ کی دوبارہ پاکستان کے اندر چل رہی ہے ان حالات کے اندر جو انڈرسٹیز ہیں وہ بھی کافی محتاط ہیں ریسٹورنٹس جو ہیں وہ ڈائن ان پر نہیں ہیں وہ صرف اوپن ایریاز میں کام کر سکتے ہیں ایز ایز شوپنگ مال جو ہیں ان کے ٹائمنگ کم کر دی گئے ان کے شفٹ جو ہیں وہ کم کر دی گئے ہیں سوفٹر ہاؤسیز جو ہیں وہ تو بیسیکلی ہوتے ہی نائٹ کے اندر ہیں لیکن میں اس وقت جو مارکیٹ کے حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ سوفٹر ہاؤسیز جو ہیں وہ بھی دن کے وقت کھلنا شروع ہو گئے ہیں صبح مارننگ کی ٹائمنگ وہ شفٹ جو ہیں انہوں نے سٹارٹ کر دی اپنی ایز ایز کال سینٹر جو تھے یوکے کال سینٹر ہے یو ایسے تھا تو یو ایسے کنورٹ ہو کے یوکے بھی آگے ہیں تو ان حالات کے اندر جو جوز ہیں مارکیٹ کے اندر چونکہ سنا یہ جا رہا ہے کہ جوز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں جوز مارکیٹ میں نہیں رہی ہیں تو آپ چونکہ مارکیٹ کے اندر رہتے ہیں اور ایکٹیو پرسن ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً مارکیٹ کے اندر جوز ختم ہو گئی یا لوگوں کو لنکس نہیں دیے جا رہے لنکس نہیں مل رہے اور ان کو جوز تلاش کرنا نہیں آتی کس انداز میں تلاش کی جا سکتی ہے بلکہ ٹھیک ہے رہے اچھا اچھا اس میں دو باتیں ہیں ایک تو جو جوب کے اندر جوب مارکیٹ کے اندر ایک ریسیشن آیا ہوا ہے یہ بھی اس بات سے آپ ڈینائی نہیں کرتے بہت سے لوگ جن کی جوبز تھی بزنس کام کرنے کے ورے سے جوبز ختم ہو گئیں لیکن ایسا بھی ہے کہ بہت ساری جوبز کیریٹ بھی ہو رہی ہیں اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جو ہے ورلڈ اکنومک فورم کے مطابق آنے والے کہتے ہیں سالوں میں پرقریباً 75 ملین جوبز جو ہیں وہ مارکیٹ سے ختم ہو جائیں گی it's a very bad news for people who are working employees ہیں جو but اس کے ساتھ ساتھ 131 ملین جوبز نئی کریئٹ بھی ہو جائیں گی اچھا پرابلم پتا ہے کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ میں جوبز ہوتی ہیں لیکن competent staff نہیں ملتا candidate جو ہے وہ جس level کا candidate چاہیے employer کو وہ ملتا نہیں ہے organization کو ملتا نہیں ہے اگر ابھی بھی کسی website کے اوپر کسی facebook کے اوپر page نہ جائیں talent connecting page کے اوپر چلے جائیں آپ کو jobs جوبز موجود ہیں مارکیٹ میں but the right person is not there تو بات یہ ہے کہ اپنی capacity کو build کریں اپنے جو ہے communication کو جو ہے وہ improve کریں اور جو بھی آپ کا جو ہی آپ نے IT کے اندر ہیں human resource کے اندر ہیں management کے اندر ہیں اس کے اندر courses ہوتے ہیں ان کے courses آپ کریں اور اپنے آپ کو بہتر بناتے جائیں میرا نکال اگر آپ بہت competent ہیں آپ کا skill set بھی بہت اچھا ہے آپ کی experience بھی ہے تو آپ کو job نہ ملے یہ بڑا rare ایسا ہوتا ہے so market میں jobs available ہیں but لوگوں کے پاس وہ skill نہیں ہے وہ qualification نہیں ہے وہ experience نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں رے پاتے اچھا اس کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے job کے لیے apply کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جو کہ viewers ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ talent connecting services ایک بڑی خوبصورت services چلا رہے ہیں اور ان کے پاس ہر وقت jobs ہوتی ہیں ہر روز jobs ہوتی ہیں ان کے پاس تو یہ ایک بڑا زبدست platform ہے جہاں سے آپ job اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کی ان کے facebook کے ساتھ آپ connected رہے ہیں تو آپ کو job مل جائے گی اس کے علاوہ اور دوسرے online platforms ہیں linkedin ہے آپ اس کے اندر اپنا account create کریں روزی کی اندر اپنا account کریں کمال jobs کی اندر اپنا account create کریں job بھی ہے اس کے اندر اپنا record کریں آپ google کے اوپر جائے اور اس میں لکھیں کہ کتنے online job websites in ڈہور job website in پاکستان آپ کے پاس بہت ساری websites ہیں گی ان website کے اندر اپنا login بنائیے اپنا cv صورت سے cv اور بنا کر اس کو update کیجئے تو ان websites کے اوپر آپ جا کر دیکھیں روز کے حساب سے یہاں پہ jobs آ رہی ہیں but مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو جو skill set اس کو آپ improve نہیں کر رہے اور کہہ رہے کہ job market نہیں ہے آپ اپنے آپ کو تو improve کریں job کی بہت زیادہ market ہے وہ جو ایک پیج اسے مل جاتا ہے اس پیج کو لے کے پھر مارکٹ میں جب اترتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو میرے لیے تھی نہیں یہ کام میرا تھا ہی نہیں اور آفٹر ڈیٹ وہ پھر کمپروائز کرتا ہے اور وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد وہ ڈگری اور سندھ ہاتھ پر لیے ہوئے وہ کیشئر کی جوگ کے لیے بھی اپلائی کر رہا ہوتا ہے وہ سیزمن کی جوگ کے لیے بھی اپلائی کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ سیول کا بندہ ہوتا ہے کیمیکل کا بندہ ہوتا ہے میکینیکل کا بندہ ہوتا ہے الیکٹیکشن اور الیکٹیکل کا بندہ ہوتا ہے تو یہ جو لوگ ایک دوسرے کو کوپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے فالورز بنے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن جب مارکٹ میں اترتے ہیں پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کو بدا چلتا ہے کہ جو کام میں کر کے آیا ہوں واقعتاً میں تو اس کے لیے بنا ہی نہیں تھا اور اس جوب کے لیے جہاں کھڑے ہو کے مجھے کام کرنا ہے مطلب میں اگر الیکٹیکل فیلڈ کی بات کرتا ہوں تو جب لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کو کسی انڈسٹری کے اندر بیجا جاتا ہے تو جو کہ انڈسٹری ہے اور وہاں پہ ہیٹ تو ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ سر وہ جو ہے نا وہ مجھے پتا نہیں تھا ڈگری کرنے سے پہلے تو میری تو سکن جو ہے نا وہ اس کے قابل ہے ہی نہیں تو یہ ایک ورک جو انہیں یا تو کسی کی طرف سے بتایا جائے یا وہ لوگ خود اس چیز کے اوپر پہلے سرچ کر لیں کہ آفٹر گیٹنگ ڈگری میری جو جو پلیسمنٹ ہوگی وہ کہاں پہ ہوگی اور میں جہاں پہ جا کے کھڑا ہوں گا کیا میں وہ کام دو سال کے بعد اس جگہ پہ کھڑا ہوگے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو یہ جو لوگ ان ریلیونٹ فیلڈ سے نکل کے آتے ہیں اور ان ریلیونٹ فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں پھر جب ان کی سیڈریز کے ایشو ہوتے ہیں پھر ان کی ورکنگ کے ایشو ہوتے ہیں سکل سیٹ کے ایشو ہوتے ہیں ایکسپیرینس کے ایشو ہوتے ہیں تو یہ جو چیزیں ان کو جوب سے دور کرتی ہیں بیسیکلی یہ چیزیں ان کو چانس پہ لے کے آتے ہیں لیکن وہ اس جوب کے لیے نہ تو ہائر ہو سکتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہوتی کہ ہم کسی طریقے سے جنہوں اس جوب کو لے لیں جبکہ وہ جانتے ہیں میں نے آج ایک شخص کو جو کہ الیکٹریکل کی فیلڈ کا ڈپلومہ آلڈر تین سال اس میں محنت کی ڈگری لی اور ڈگری لے کے آج وہ میرے پاس آیا کہ سر میں جو ہے نا وہ پچھلے نو دن سے لاہور کے اندر سڑکوں پہ اور آرام گاہوں کے اندر میں سو رہا ہوں میرے پاس جو ہے آج رہنے کے لیے کمرے کے اندر جگہ نہیں ہے پیسے نہیں ہے اور کھانے کے پیسے نہیں ہے تو سر آپ کی میرمانی ہے کہ میں نے سنائے کہ سیکیورٹی گارڈ میں کمپنیاں خود رہائش دیتی ہیں تو آپ مجھے کسی جگہ سیکیورٹی گارڈ بیجنے تاکہ میں جو ہے نا وہ رہائش کا مد کا مجھے لاہور کے اندر مل جائیں تو یہ ان ریلیونٹ جوبز اور ان ریلیونٹ ڈگری لینے کے بعد جو لوگ مارکٹ میں اترتے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسیجر پیغام ہو اچھا اس میں پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اس کا بڑا کانسیپٹ ہے کہ جو ایک جس نے کر لیا اور دیکھا کہ اس کام میں وہ سکسیسپول ہو گیا تو آپ سارے جو ہے نا وہ کرما شروع کر دیں تو بھیڑ چال کا جو ہے نا بڑا کانسیپٹ ہے اچھا بھیڑ چال کا کانسیپٹ ہونے کی بھی ایک وجہ ہے کہ گائیڈنس نہیں ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیا کریں اور آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ رائیڈ ٹائم پہ آپ کو گائیڈنس اگر مل جائے نا اس سے بڑی کوئی بلسنگ نہیں ہے تو رائیڈ ٹائم پہ رائیڈ بات آپ کو کوئی بتا دے بہت بڑی بلسنگ ہے تو ہمارے ہاں جو ہے ایسا کلچر نہیں ہے جو کہ الحمدللہ اب یہ کلچر سٹارٹ ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ آپ یہ گفتگو کا سلسلہ چلا رہے ہیں لوگوں کو بہت اویرنس آئے گی لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہم نے اپنے پیشن کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے یا جو ہم جو ہم جس کام کے لیے بنے ہیں ہم اس کو کریں تو یہ بلکل آپ کہہ رہے ہیں یہ بجا ہے لوگوں نے بہت سارے ایسے ڈگریز کر لی پی ایجیز تک پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں لیکن ان کا وہ پیشن ہوتا ہی نہیں ہے ان کو آٹھ پسند ہوتا ہے وہ ان کو لٹریچر پسند ہوتا ہے بٹ وہ اس طرح کی فیلڈز میں انگیج ہوئے ہوتے ہیں سو اس کا سب سے بڑا وجہ جو ہے یہ گائیڈنس کا مکتان ہے لوگوں کو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ گائیڈنس نہیں ملتی جس کی وجہ سے وہ اس میں چلے جاتے ہیں اب اس کے لیے جو اس طرح سے اڈاپٹ کر چکے ہیں اور اس طرح کی فیلڈز جو ہے وہ دگریز وہ کر چکے ہوئے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جاپ کر لیتے ہیں ایسی جگہ پہ اس کو انگیج ہو جاتے ہیں جاپ کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ان کا پیشن ہوتا ہے اس کے شارٹ کورسز کرنا شروع کر دیتے ہیں شارٹ ڈپلوماز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پارٹ ٹائم اس کی ڈگریز جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اوور ٹائم جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں سو یہ آپ کا میں بلکہ آپ کے پلاٹ فارم سے آپ لوگوں کو بہت بہت موارک بات دوں گا کہ آپ بہت ساری لائفز کو جو ہے وہ سیف کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک غلط ڈریکشن میں چل جائیں گے بھیڑ چال کی وجہ سے جو کہ آپ کے پروگرامز دیکھ کر اور آپ کے پیج کے اوپر آ کر جو ہے اپنی لائف کو چینج کریں گے اور اپنی ڈریکشن جو ہے اپنا قبلہ جو ہے اس کو درست کر سکے گے اچھا جفری صاحب آخری چند منٹس جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں سیشن کے اندر چونکہ ہم اقتتام کی طرف بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور وہ آگے نکلنا چاہتے ہیں میں صرف ایک بات یہاں پہ آپ کے سامنے کوٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ میں نے ایک شخص سے سنا کے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم ایم فیل تک ڈگریز لے لیتے ہیں لیکن ہم اپنے پیشن کا پتا نہیں چلتا ایس ایس ہم ڈگری بھی لے لیتے ہیں پیشن کا بھی پتا نہیں چلتا لیکن آفٹر گیٹنگ ڈگری ایم بی اے کی ڈگری میرے پاس آگئی ہے میں نے پڑھا بزنس ہے لیکن بزنس کر نہیں پا رہا نہ بزنس کی طرف میرا مائنڈ سیٹ ہے نہ مجھے بتایا کیا نہ کوئی ایسا بزنس سکول پاکستان کے اندر موجود ہے تاکہ کوئی ایک فرد یونیورسٹی سے جو نکلا ہے اور وہ بجائے اس کے کہ سو لوگوں کا بیچ اگر نکلے تو وہ سو کے سو جوب کی تلاش میں نکل جائیں اور مارکٹ میں سے جوب ختم ہو جائیں ان میں سے چند ایک لوگ یا کم از کم ایک فرد واحد جو ہے وہ کھڑا ہو کہ سر میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھاؤں گا تاکہ میرے ساتھ جب میرے بیچ کے لوگ یا مزید میرے معاشر اور کمیونٹی کے لوگوں کو جوب کی طرف بھی لائے جائیں میں نے یہ سنا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے جب وہ ایمی بی ایس کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی کلینک پہ بیٹھ جاتا ہے کام شروع کر دیتا ہے جوب سٹارٹ کر دیتا ہے اگر اسی ڈاکٹر کو اس کی ڈگری کے اندر کوئی ایک سبجیکٹ بزنس کے حوالے سے گائیڈ کر دیا جائے کہ آپ اگر آفٹر گیٹنگ دس ڈگری آپ جو ہے وہ اپنا کلینک بھی رن کر سکتے ہیں آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اپنا سیٹ اپ لانچ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس انداز میں بھی مارکٹ کے اندر جوب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور لوگوں کے لیے روزگار کے اندر مواقع حاصل کرنا آسان ہو جائیں گے آپ کا کیا خیال ہے حکومت وقت جو ہے وہ اس وقت بہت سٹرگل کر رہی ہے انٹرپینیورز آ چکے ہیں بہت ساری ایسے نام میں مارکٹ میں دیکھتا ہوں جنہوں نے فوکس ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ بزنس کی طرف کیا تھا کہ لوگ نئے روزگار شروع کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو نوکریوں کی طرف بھی لائے جائے تو جو بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں میں آپ سے جاندہ چاہتا ہوں جو کہ آپ مارکٹ کے اندر رہتے ہیں اور بہت سارے سیشنز آپ لوگ اٹھنٹ کر چکے ہیں چیمبر آف کامرنس کا آپ حصہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے سیشن اٹھنٹ کیے ہیں اس وقت بھی آپ دور آف آویرنس کے نام سے جو ہے وہ ارگنیزیشن کو رن کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کیا میسیج آپ دیں گے کہ ان لوگوں کو جو کہ بزنس مائنڈ سیٹ کے تو ہیں لیکن ڈگری بھی ضروری ہے اور ڈگری کے ساتھ ساتھ وہ روزگار اپنا بزنس بھی کرنا چاہتے تو یہ لوگ کس طرف جائیں کس میدان میں اتریں یا کون سے ایسے شورٹ کورسیز ہیں اور کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے یہ ان شورٹ کورسیز کے بعد اپنا سیٹ اپ بھی لانچ کر سکتے ہیں بلکہ اچھا میں آپ کو بتاؤں اس میں دو چیزیں ہیں ایک لوگ ایسے ہیں کیونکہ انٹرپینئورشپ انٹرپینئورز ہیں وہ انٹرپینئورشپ کرنا چاہتے ہیں انٹرپینئورز بننا چاہتے ہیں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کہ نہ وہ کوئی پڑھائی صحیح طرح کرتے ہیں نہ وہ جوب صحیح طرح کرتے ہیں کہ بس ہم جوب کریں گے اور ہم نے بس کاروبار کرنا ہے بس ہمیں کوئی پیسے مل جائیں یا ہمیں تیہ کہتے ہیں کوئی سلسلہ ہمارا شروع ہو جائے وہ اپنا صرف ٹائم ضائع کرتے ہیں میں آپ کو یہ کہنا پہوں گا کہ وہ صرف ان کی میرے خلصے بات بھی کرنا ہے نہیں ہے میں چاہیے کہ اگر جو ہے آپ جوب اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کی جو بیس ہے وہ ایکسپیرینس ہے پہلے آپ کو ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے اس کا ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے پچھلے دنوں ہمارے آفس میں سلیم غوری صاحب آئے تھے نیٹ سول کے انہوں نے بڑی خوبصورت بات انہوں نے بتائی انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنا جو سوفیر ہاؤس جو ہے اپنی سٹڈیز کمکریٹ کرنے کے فوراں بعد جو ہے میں نے اپنا سوفیر ہاؤس بنانا چاہا اور جب میں نے بنایا تو میں فیل ہو گیا نہیں چل سکا میرا کام اس کے بعد پھر میں نے نوکری شروع کر دی نوکری جو ہے میں نے دس سال تک میں نے نوکری کی اور اس نوکری نے مجھے کانفیڈنس دیا اس نوکری نے مجھے نیٹ ورک دیا اس نوکری نے مجھے لنکس بنا کے دی اس نوکری نے مجھے بتایا کہ کام کرتے کس طرح ہیں اس نوکری نے مجھے بتایا کہ اپنی جو اسائنمنٹس ہے اس کو ڈیلیور کیسے کرتے ہیں باتچیت کیسے کرتے ہیں کمیوکیشن کیسے کرتے ہیں کسی کو نگوسییشن کر کے کنونس کس سے کرتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو نوکری نے سکھائی اس نوکری کے بعد دس سال نوکری کرنے کے بعد آج انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا سوفوئر ہاؤس بنا لیا سو جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ انٹرپنیور بننا چاہ رہے ہیں بہت بڑے بزنس بننا چاہ رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس بہت ضروری ہے اور پریکٹیکل ایکسپیرینس بہت ضروری ہے دیکھئے بات یہ کہ ایم بی اے جو ہے بہت ساری یونیورسٹیز کرا رہی ہیں اور لامز بھی یونیورسٹیز جو ہے وہ بھی ایم بی اے کرا رہی ہے اب وہی کتابیں جو لامز یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں باقی یونیورسٹی میں وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بٹ یہ لامز کا بچہ جو ہے یہ ایکسپشنل کیوں ہو جاتا ہے باقی سارے جو ہیں وہ بھی وہی کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ کیوں پیشے رہ جاتے ہیں اچھا لمس کی اگر اب میں میں کسی ایک ارگنیزیشن کو پروپگیٹ نہیں کر رہا یا اس کی میں تعریف نہیں کر رہا یا اس کی کوئی اڈوٹیزمنٹ نہیں کر رہا میں اچھی بات ایک بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو آپ کے سلیبس کے کورسز جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ دوسرے میکزینز پڑھنا بھی ان کے لئے کمپلسری ہوتا ہے ایکانونسٹ میکزین ٹائم میکزین نیوز ویک یہ ان کی سلیبس کا حصہ ہوتا اس میں سے امتحان آتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارا سلیبس کا جو کورس ہے اس کو پڑھنا ہی بڑا ہے سمجھتے ہم نے احسان کر دیا کہ جو اپنا سلیبس پڑھ لیا سو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ ایکسپشنل کیسے ہیں آپ باقیوں سے منفرد کیسے ہیں وہی کورس پڑھتے ہوئے وہی سلیبس پڑھتے ہوئے آپ کیسے منفرد ہیں آپ اسی طرح سے منفرد ہیں کہ آپ دوسری نالج بھی ہے دوسری جگہوں سے جو ہے لنکس کے ساتھ بھی آپ نالج حاصل کر رہے ہیں میکزین پڑھ رہے ہیں یوٹیوب پہ آج کل ویڈیوز بھری پڑی ہیں لوگ فیس بک کے اوپر ووٹس ایپ کے اوپر ٹائمز آیا کرتے ہیں آپ یہ بہت زبدیس ایک آپ کے پاس ٹول ہے جس سے آپ بہت زیادہ نالج حاصل کر سکتے ہیں بہت زیادہ سکلز حاصل کرتے ہیں جو بھی آپ انٹرپے جو بھی اپنے شعبہ آپ نے اختیار کرنا ہے کسی بھی کوئی آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے آپ نے نمک ہی بیچنا ہے تو اس کی بہترین نمک بیچنے کی ٹیکنیکس آپ کو یوٹیوب سے مل جائیں گی بہترین نمک جو اس کی نمک بیچنے کی جو مارکٹنگ کے ٹولز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اس کے ٹریننگ پورسز مل جائیں گے اس کی اپنے بریننگ کیسے کرنی ہے اس کے کسٹمرز کون ہیں اس کی مارکٹ کون سی ہے وہ سارا آپ کو مل جائے گا اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اس وقت آئی ٹی سے گوگل سے یوٹیوب سے وہ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے آپ کے بہت سارے مشکلات کے حل یہاں پر میں اکثر بات کہتا ہوں کہ آپ کو جو کہی پرابلم کسی جگہ آتی ہے اپنے یوٹیوب پر گوگل کے اوپر وہ پرابلم لکھتے ہیں آپ کو سولیشن مل جاتا ہوتا ہے ایک یہ گلوبلائز دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس وقت اور یہ دنیا جو ہے بہت تیزی سے بدل رہی ہے دیکھئے ہمارے جو جو بزرگوں کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ میٹرک کر لیتے تھے یا بی اے کر لیتے تھے ماسٹرز کر لیتے تھے وہ بہت آسانی سے سرکاری جوب مل جاتی تھی یا کوئی اور بھی جوب مل جاتی تھی اور ساری عمر جو ہے وہ اسی جوب کے اندر گزار کے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لینا شروع کرتے تھے بٹھ اب جو ہے وہ حالات مختلف ہو گئے ہیں اب ایک جوب کے لیے کئی کئی سی ویز ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں ایک سوال تھا آپ لوگا کہ کہ جو ایکسپیرینس جو ہے ہم کہاں سے لے کر آئیں ایمپلائر جو ہے ایکسپیرینس ایکسپیرینس کہتا رہتا ہے دیکھیں ایمپلائر نے ایک پوزیشن ہے ایمپلائر کے پاس اور ایک پوزیشن کی اگیز جو ہے وہ دو سو سی ویز آتی ہیں اس میں ایکسپیرینس لوگ بھی آتے ہیں ان ایکسپیرینس لوگ بھی آتے ہیں کامپیٹنٹ لوگ بھی آتے ہیں تو ایمپلائر کیا کرے گا ایمپلائر دیکھے گا کہ یار جو ایکسپیرینس بندہ ہے میں اس کو اٹھاؤں کیونکہ جو جو فریش بندہ ہے اس کو ٹائم سکھانے میں میری انرڈیز لگیں گی اور وہ غلطیاں بھی کرے گا میرا نقصان بھی کرے گا تو میں کیوں نہ ایکسپیرینس بندہ بھی آؤں اور اس سے اپنا کام لے لوں سو اب جو لوگ ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ میری پاس سے ڈسکارج ہوں گے نہیں دیکھیں آپ کے پاس وولنٹی ایو ورک کرنے کی اپورچنیٹیز ہیں آپ کے پاس انٹرنشپ کرنے کی اپورچنیٹیز ہیں میں آپ کے اس پلیٹفورم کے توصل سے آپ کے آرڈیونس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اپورچنیٹیز جو ہیں خاص طور پر انٹرنشپ اپورچنیٹیز موجود ہیں ہمارے ادارے دور اف اویرنس میں اپورچنیٹیز موجود ہیں اور ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کا نام ہے نیشنل آؤٹریچ پروگرام جس طرح نیشنل سمتنگ پروگرام ہے میں دیکھ کے وقاس صاحب آپ کو بتا دوں گا اس میں آپ اپنا اپلائے کریں آپ کو جو ہے نا پیڈ انٹرنشپ اپورچنیٹیز جو ہے نا آپ ملتی ہیں تیسری جگہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں جہاں پر آپ جا کے انٹرنشپ کر سکتے ہیں لاہور شیمبر آف کومرس پہ جائیے وہاں پر ایک الیدہ سے ڈسک بنا دیا گیا ہے کہ جو لوگ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر اپنا سی وی جمع کر آئیں لاہور چیمبر آف کومرس لارنس روڈ کے اوپر ہے لاہور کے اندر وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کے اپنا سی وی ڈراؤپ کریں آپ کو انٹرنشپ کی کال آ جائے گی سو جو لوگ جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے وہ انٹرنشپ کی طرف جائیں انٹرنشپ میں جا کر اپنا کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس لیں اور جو ہے جب انٹرنشپ کر رہے تو آپ کو ایک چیز آپ کے طرف ہونا بہت ضروری ہے that is hunger for the knowledge hunger for the experience اگر آپ بھوکے نہیں ہیں اگر آپ کو ان چیزوں کی ایکسپیرینس کی بھوک نہیں ہے اگر آپ کو سیکھنے کی بھوک نہیں ہے تو آپ نہ انٹرپنیور بن سکتے ہیں نہ آپ سی ایوز بن سکتے ہیں کسی جاپ کے اندر سو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اپنے ادھر ہو جاگر کرنی پڑے گی تب آپ انٹرپنیور بھی بن سکیں گے آپ اچھے اگزیکٹیب بھی بن سکیں گے بہت اچھے پروفیشنل بھی بن سکیں گے ٹھیک ہے جافری صاحب کنسسٹینسی بہت کاؤنٹ کرتی ہے جاپ کے اندر کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر گریجویشن کی ڈگری لے کے آیا ہے اور آگے کیشیر کمپیوٹر اپریٹر ڈیٹرینٹی اپریٹر ان چیزوں کو اپنے میٹریک لیول سے اس میں سٹارٹ کر دیا تھا اب جب وہ بی کم کی ڈگری لیتا ہے تو ساتھ ہی وہ اکاؤنٹس کے لیے اپلائی کر دیتا ہے کہ میں آرڈی ایکسپیرینس پرولڈر ہوں اور میں جو ہے وہ ڈگری بھی ہولڈ کر چکا ہوں تو مجھے اکاؤنٹس کے طرف جانا ہے لیکن دو سال گزرنے کے بعد جب اسے فیل ہوتا ہے کہ مجھے جو خواب اور سوانے سپنے دکھائے گئے تھے کہ آپ جیسے ہی بی کم کر لیں گے تو آپ کا پیکیج جو وہ تھرٹی فائی فورٹی ففٹی کے راؤنڈ اپورٹ چلا جائے گا فلان کے جو بیٹے ہیں فلان جو محلے دار ہیں اس کا بیٹا بھی گریجویشن کے بعد فلان پیکیج پہ فلان بینک کے اندر جو ہے بڑا اچھا مینجر کے طور پہ ہائر کیا گیا ہے تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب میرے پاس کوئی اور چانس نہیں ہے اور میری سیلری کی انکریزمنٹ نہیں ہے تو وہ جو کو چینج کرتے ہیں دین وہ اپنا جو ہے وہ سکل سیٹ جو ہوتا ہے اور جو ڈگری ان کی ہوتی ہے وہاں اس کو چھوڑتے ہیں اور کمپرومائز کرتے ہیں فور دا منی وہ پیسوں کے لیے کہ مجھے وہاں سے پانچ ہزار کی سیپرڈ آفر آرہی ہے جو کہ یہاں سے زیادہ ملے گا مجھے تو یہ جو لوگ اپنے اون ٹائم پریزنٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں پانچ ہزار روپے کی خاطرین لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا کیا پیغام میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نا جیسے جب بھی میں سی وی دیکھتا ہوں نا تو میں جو لوگوں کے جو ایک جوب سے دوسرے جوب کے جو ڈیوریشن دوتے ہیں اس کو میں بہت غور سے اس کو کیلکلیٹ کرتا ہوں اور یہ بہت برا امپریشن پڑتا ہے کہ آپ نے ایک اورگنیزیشن کو کام کیا اور پھر چھوڑ دیا پھر ایک کام کیا چھوڑ دیا ایک سال میں آپ نے چار اورگنیزیشنز یہیں وہ بدل دیں کہ بہت برا امپریشن ڈالتی ہے امپلائر کے اوپر سو میں آپ سے جو آرڈینس ہمارے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کم سے کم تین سال ایک اورگنیزیشن کے اندر آپ ضرور لگائیے وکھے سوکھے ہو کر کسی طرح سے آپ کی لرننگ کسی بھی جگہ آپ کام کر رہے ہیں لرننگ رکھتی نہیں ہے لرننگ کچھ نہ کچھ آپ کی ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ آپ اپنے یوٹیوب کے آن لائن کورسز ہیں اس طرح کی چیزیں اس کے اندر آپ کو انگیج کریں اور تین سال سے پہلے جو ہے وہ چوب چینج کریں اس سے بہت زیادہ غلط امپریشن پڑتا ہے کہ آپ نہ شاید جو امپلائر ہوتا ہے کہتا ہے ہمارے پاس بھی کچھ عرصہ کام کرے گا اس کے بعد چینج کر دے گا سو اس میں ضروری ہے کہ جیسے اکاؤنٹس کی اگر آپ نے ٹپیکلی اکاؤنٹس کی اگر بات کی اکاؤنٹس میں جو ہے ہمارے اکامن کی سمجھ جاتا ہے کہ ایک ڈرائے سبجیکٹ ہے اور اس کا ڈرائے کام ہے یہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کا پیشن نہیں ہے اگر آپ اس کو آپ پر انٹرسٹ نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس میں لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں انٹرسٹنگ لگے لیکن کچھ لوگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ بہت کہتے ہیں بہت سینئر پوزیشنز کے پر بھی جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا اپنی جو انوارمنٹ ہوتا ہے جو مارکٹ جو ہوتی ہے اس کے ٹرینڈز جو ہیں ان کے ساتھ وغیڑا واقف رہتے ہیں نئے ٹولز آگئے ہیں اب تو دیکھیں اب تو ای آر پی آگیا ہے کوئی بک جو ہے وہ ایک قرآنی چیز ہوگی اب ای آر پی سسٹمز جو آگئے ہیں نئے سسٹمز جو ہیں ان کو لرن کرنے کی کوشش کریں نئی تھیریز آ رہی ہیں نئے اکاؤنٹنگ سسٹمز جو ہیں وہ انٹریڈیوز ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کے اندر آپ کانٹیکٹ میں رہیں ان کے اندر جو ہے اب تو بڑی فیس بک کے اوپر اس طرح کے اکاؤنٹس اور فینانس ریلیٹڈ پیجز وہ بن گئے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو سبسکرائب کریں اور اپنے نالج کو ساسا جو ہے اپگریڈ کرتے رہیں سو اوور مثال کے طور پر آج آپ نے جوب سٹارٹ کر دی کہیں بھی جوب ملی آپ نے اور آج کل جوب ملنا بھی کسی بلسنگ سے کم نہیں ہے جس طرح کے مارکٹ کے سیچویشن ہے تو کہیں بھی آپ کو جوب مل رہی ہے اگر آپ ضرور جوائن کریں اور ساسا تا اپنے آپ کو بیلڈ کرنا شکر کریں جیسے میں نے بتایا یہ چیز جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ سیونٹی فائی ملین جوب جو ہیں وہ مارکٹ سے ختم ہو جائیں گی یہ ایک سیڈ نیوز جو تھی وہ آپ نے ناظرین کے کانوں کے ساتھ جو ٹکرائی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی پریشان تھے مزید پریشانیوں کی طرف جائیں گے لیکن آپ نے ساتھ ایک خوشکبری بھی ان کو دیئے کہ مزید آئیں گی میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس چیز کو مزید کلیر کر دیں کہ یہ جو جوب مارکٹ کے اندر آئیں گی یہ بیسیکلی ہر وہ سکل سیٹ والا بندہ جو کسی بھی چیز کی سکل رکھتا ہوگا اکاؤنٹس کی رکھتا ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹی ہے کر سکتا ہے آپ نے بہت ساری ویب سائٹ کے نام لیے آئی ٹی سے ریلیٹیڈ سوفٹیر ہاؤسیز کے حوالے سے کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ پلیٹ فارم بنا دیئے گئے لوگ اپنی سکلز کو وہاں سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور مینیمم جو ہے وہ ففٹی ڈالر میرے خیال راؤنٹ جو ہے وہ یہاں سے سکل سٹ شروع ہوتا ہے میرے کزن ہے ابھی وہ آئی سی ایس میں ہے لیکن اس نے جو ہے وہ شاپ شورٹ کورسز آپ کے جیسا آپ نے بتایا کہ وہ یوٹیوب سے اس نے سیکھا کہ ہم اپنی سکل کیسے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس نے یوٹیوب سے پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر جائے وہ کافی کورسز جو ہیں وہ کیے کیونکہ وہ فری تھا کووڈ تھا سکولز منتھے سیکھنے کے بعد اس نے فائیور پر اپنا کاؤنٹ بنایا بنانے کے بعد اپنی سکل کو سیل کیا اور آج وہ مجھے بتا گیا کہ مامو آج جو ہے نا وہ مجھے اس ویب سائٹ کے ثرو ففٹی ڈالرز جو ہیں مطلب چھ ساڑھے چھ ہزار پیو میری ارننگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور میں نے صرف اس کام کو کرنے کے لیے جو پروجیکٹ اسے دیا گیا تھا اس نے کہا مجھے ون ایڈ ہاف آور لگا ہے اور میں جو ہے اسے کرنے میں کام جاب ہو گیا اسمان چکتائی صاحب کا نام جو ہے وہ بڑا مشہور ہے اس فیلڈ کے اندر آئیٹی سے تو ان کے ساتھ ہمارے سیشن ہوا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ پاکستانی روپے کے اندر ہی کوشش کریں آپ کوشش کریں کہ آپ ڈالر میں کمانا شروع کریں لیکن آپ ڈالر کمانے کے لیے آپ کو جہاز میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا ملک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ریلیٹیو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت وہ تمام پلیٹ فارم پوری دنیا کو سمیٹ کے آپ کے پاس لے آیا ہے اب آپ نے اپنے سکل کو خود سیل کرنا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ سکل آپ کتنے میں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو ایک سکل سیٹ بھی آپ کے پاس ہے یہ ایک پلیٹ فارم یہ ہے کہ صرف جوب کی طرف ہی نہ دیکھیں حکومت کی طرف نہ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں ہم اپنی سکلز کو خود بخود سیل بھی کرنا شروع کرتے تو میرا کے ساتھ ساتھ ان کو وہ پلیٹ فارم یا وہ پوائنٹ اور جگہ وہ لنکس نہیں ملتے جہاں سے وہ ایک اچھی جوبتی تلاش کر لیں تو آپ ان لوگوں کے لیے ان ہارڈ ورکرز کے لیے آخر پیغام کیا دیتے دیکھیں بات یہ کہ نا میں اپنی بات دوبارہ ریپیٹ تفاق نہیں کرتا کہ جو نیون ڈیڈریشن جو ہے وہ مہنتی نہیں ہے میں نے دیکھا یہ کتنی مہنتی ہے آپ جو ہے آپ کسی دن چلے جائیے جو روائل پارک ہے جہاں پرنٹنگ کا کام ہوتا ہے ان کے ڈیزائنرز دیکھیں کیسے مہنت سے کام کر رہے ہوتے چھوٹی سی مارکٹ ہے اس مارکٹ میں چلے جائیں آپ کو پتا لگ رہے ہے کہ کتنی مہنت ہو رہی ہے اسی طرح آپ کسی مارکٹ میں چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا لوگ مہنت کر رہے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ دریکشن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اپنے پیشن کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے ٹائم اور اپنی زندگی وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید کسی اور چیز کے لیے بنے ہوئے ہیں جہاں پر وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں بٹ ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا پیشن جو ہے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو پہچان کی کوشش کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ جو ہے کیمیکل انجینرنگ کے لیے نہیں بنے ہوئے اور آپ میکینیکل انجینرنگ کے لیے بنے ہوئے ہیں تو میکینیک انجینرنگ میں ہی آپ جائیں گے سو سب سے پہلے میں آپ جو توصل سے آپ کی جو آرڈینس ہے ان کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جو آپ کا پیشن جو ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں جس کا پہچاننا بڑا آسان ہے جو کام کرنا میں آپ کو مزا آتا ہے جو کام جسے آپ بور ہوتے ہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے اس سے دوری اختیار کریں ٹھیک ہے تو میرا پیغام یہی ہے سارے پاکستانیوں کے لیے سارے محنت کرنے والوں کے لیے کہ اپنے محنت کرتے رہیں اور اپنے پیشن کو جو آپ پہچان لیتے ہیں اور پھر محنت کرتے ہیں تو محنت آپ مزا آنے لگتا ہے جس آج آپ نے آج ہمیں اپنے مصروفیات میں سے خصوصی وقت دیا ٹائم دیا آپ نے اور کمیٹڈ ٹائم کے اوپر آپ نے سیشن کا آغاز کیا انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو observe بھی کیا ہوگا سیکھ بھی لیا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے انٹرویو کو بہتر کر سکتے ہیں اور کنفیڈنس لیول جو آپ نے بتایا کہ انٹرویو کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اس کو کیسے اور جہاں پہ آپ انٹرویو دینے جارہے اس جوب کے حوالے سے تمام چیزوں کے اوپر اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ جوب کو حاصل کرنا مزید آسان ہو جائے گا آپ شکریہ جعفری صاحب کہ آپ آئے اس سیشن کا حصہ بنے ہمارے اس سیشن کی زینت بنے انشاءاللہ آپ سے وقت دوبارہ ٹائم لیتے رہیں اور لوگوں کے سامنے ایک نئے اظہارات کے ساتھ ہم پیش ہوتے رہے بہت شکریہ شکریہ بھی تھی میٹنگ بھی ہماری چلتی رہتی تھی اور جوب ہنٹنگ کے حوالے سے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے یہ کام کر رہے تھے اور لوگوں تک ان کا پیغام بنچائیں کہ آپ اپنے سی وی کیسے بہتر کر سکتے ہیں جوب ہنٹنگ کے ساتھ آپ انٹرویو کی پریزنٹیشن کیسے جوب کے لیے جا رہے ہیں اس کی ریڈیز کیا ہوں کی کیونکہ انہی کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا کبھی بھی یہ مت کہیں کہ سر میں نے میٹرک کیا ہویا جو آپ کو پسند آتا ہے وہ جو مجھے لے دیں کبھی بھی بھی یہ ٹائم آپ کو پیسہ ملے گا تو ہی آپ کا گزارہ ہوگا اگر ایک دو ماہ لگا کے آپ اپنی سکلز کو بہتر کریں گے تو وہ لوگ ضرور آپ کو آئر کریں اپنی سکلز کو بہتر کریں اپنی کامیابی کی طرف ایک قدم اٹھائیں آج صحت کریں کہ آپ یوٹیوب سے سیکھنا شروع کرنے گے آپ کچھ ایسے اداروں کے ساتھ جڑ جائیں گے میں نے کل بھی اپنے لاس سیشن کے اندر یہ بار ڈسکس کی تھی کہ میرے پاس جب ایک 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 بہت ادارے سے کورس کر رہے تھے میں جب ان سے پوچھا کہ سر آپ جہاں سے کورس کر رہے اس کمپنی کے سی ای او کا نام کیا ہے اس کمپنی کور جو رن کر رہے اس کا نام کیا تو اس نے کہ سر وہ تو مجھے لیکن آپ کے اندر وہ چاہت جذبہ ہو شوک ہو شاہیے لوگ آپ کو وقت دینے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ ان کو بتائیں کہ آپ ان کا وقت کیوں لینا چاہتے ہیں تو اسی لیے اپنی زندگی کو اپنی کامیابی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے سب سے بہتر اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ اپنا پیشن ہے آپ کیا کر سکتے اور کس میدان میں بہتر پر کر سکتے زندگی ایک ہی بار ملی ہے اور یہ مختصر سی زندگی ہے کہ زندگی مختصر ہے زندگی مختصر ہے آگے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو آپ فیصلہ کریں اور امید ہے کہ اپنے سیشن سے بہت کچھ سکھا ہوگا ہم روزانہ آٹھ بجے لائف سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہوا کریں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے گیس کے 4899676 آپ اس پہ کونٹیکٹ کریں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو لائف سیشن پہ ساتھ لے کے آئیں گے اور آپ کے ٹیلنٹ کو دنیا تک پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی اور حسیر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات پاکستان زندہ بات